میں آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان کے مشہور امارتوں کے پرانے نام اور ہر ایک کے مختلف تفصیل فرام کروں گا بادشاہی مسجد پرانا نام مسجد جہانما لاہور پنجاب میں واقعہ بادشاہی مسجد مغل بادشاہ شہنشاہ اورنگزیب نے سولہ ستیہتر میں بنائی تھی یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اسے اصل میں مسجد جہانما کے نام سے جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہے وہ مسجد جو دنیا کو دکھاتی ہے تاہم بعد میں اس کا نام بدل کر بادشاہی مسجد رکھ دیا گیا جس کا مطلب شہی مسجد ہے لاہور قلعہ پرانا نام شہی قلعہ لاہور میں واقعہ ہے لاہور کا قلعہ سولویں صدیہ میں مغل دور میں بنایا گیا تھا یہ اصل میں شہی قلعہ کے نام سے جانا جاتا تھا جس کا مطلب شہی قلعہ ہے یہ قلعہ مغل بادشاہوں کے رہشگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اب یہ جونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے فیصل مسجد پرانا نام شہ فیصل مسجد اسلام آباد میں واقعہ فیصل مسجد انیس سو اسی کے دہائی میں سعودی عرب کے مالی امداد سے تعمیر کی گئی تھی اس کا اصل نام شہ فیصل مسجد سعودی عرب کے شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے اس کی تعمیر کے لیے فانڈز فراہم کیے تھے مہٹا پیلس پرانا نام خادرہ کے سلطان کا محل کراچی میں واقعہ مہٹا پیلس کو انیس سو بیس کی دہائی میں شیورتن چند رتن مہٹا نامی ایک امیر تاجر نے بنایا تھا یہ اصل میں خرادر کے سلطان کے محل کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہ کراچی کے علاقہ خرادر میں بنایا گیا تھا وزیر خان مسجد پرانا نام مسجد سراجیہ لہور میں واقعہ وزیر خان مسجد ستارویں صدی میں مغل دور میں تعمیر کی گئی یہ اصل میں اس وقت لہور کے گورنر نواب سراج الدین محمد خان کے بعد مسجد سراجیہ کے نام سے مشہور تھی بعد میں اس کا نام وزیر خان کے گورنر کے لکب کے بعد وزیر خان مسجد رکھ دیا گیا یہ پاکستان کے مشہور امارتوں کے پرانے ناموں اور ان کے مختصر تفصیل کی بچند مثالیں ہیں پاکستان میں دلچسپ تاریخوں اور پرانے ناموں کے ساتھ اور بھی بہت سے تاریخی نشانات مجود ہیں